بھارتی ہے ڈاک ویواغ کی طرف سے ایک نیو نوٹفکیشن ہے جو کہ آپ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے سب کچھ میں ڈیٹیل میں بتانے والی ہوں ایج لیمٹ کرائیٹیریا بغیرہ سب کچھ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پوسٹ آفیس جی ڈی ایس کی رہنے والا ہے نیو ریکوائرمنٹ دوہزار چوبیس انڈین پوسٹ آفیس کی طرف سے اس کا نوٹفکیشن ہے اس کے اندر ہم بات کریں پوسٹ کون سی رہے گی تو گرامین ڈاک سیوک کی رہنے والے یعنی جی ڈی ایس کی اس کے اندر ویکنسی ڈیٹیل کی بات کریں گے اس کے اندر کون کون سا رہتا ہے جیسے بی پی ایم ہوتا ہے اے بی پی ایم ہوتا ہے اور ڈاک سیوک ہوتا ہے ٹوٹل نمبر ویکنسی اس کی بات کریں تو چالیس ہزار سے بھی زیادہ ویکنسی اس کے اندر رکھی جائیں گی اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں سیلری کتنی ہوگی تو بارہ ہزار روپے سے لے کے انتیس ہزار تین سو روپے کے بیچ میں آپ کی سیلری کا کرائیٹیریہ رکھا جائے گا اور ایج لیمٹ کی بات کی جائے تو اٹھارہ سال سے لے کے چالیس سال کے بیچ میں اگر آپ کی ایج ہے تو آپ اس کے لیے آسانی سے اپلائی بھی کر پائیں گے اس کے اندر آپ کا ایج لیکششن بھی رکھا جائے گا یعنی کہ اگر آپ SCST سے ہیں تو آپ کی میکسیمم ایج لیمٹ یہاں 45 سال ہو جاتی ہیں اور اگر آپ OBC ہیں تو آپ کی میکسیمم ایج لیمٹ یہاں پہ 43 years رکھ لی جاتی ہیں next application fees کتنی لگے گی تو اگر آپ journal ہیں OBC ہیں تو آپ کی میکسیمم fees جو ہوگی 100 روپے رکھی جائے گی اور اگر آپ SCST PWD ہیں تو آپ سے کوئی بھی application fees نہیں لی جائے گی payment آپ online mode میں کر پائیں گے qualification کی بات کریں تو بس آپ کا 10th pass ہونا ضروری ہے and اس کا official notification جو ہے بہت ہی جلدی apply ہوگا جیسے کی مانا جا رہا ہے کہ جنوری میں اس کا official notification آ جائے گا and جنوری یا تو فروری میں ہی اس کے application form بھی start ہو جائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگ کو share کر سکتے ہیں جو لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں انہیں ویڈیو آپ یہ ضرور شیئر کریے گا thank you